بسم اللہ الرحمن الرحیم بارجی اور ہندی میں ہے اشتھائی تو اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے اگر آپ یاد رکھیں ٹرائیولنگ کو اگر آپ ایک شہر سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو آپ ٹرانزٹ میں ہیں اسی طرح جب آپ ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور درمیان میں کہیں پہ فلائٹ سٹاپ کریں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جو ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں یعنی جنہوں نے اور آگے جانا ہے وہ جہاز میں ہی بیٹھے رہے ہیں تو یہ ٹرانزٹ کا مطلب ہے کہ آرزی ٹرانزٹ رسپونس is the circuit's response while changing from one stage to other تو اب انٹرام سب سب سیکٹ یہ ہے کہ جسے سٹیج میں بھی وہ سیکٹ ہے اس سے اگر کسی اور سٹیج میں وہ موک کرے تو اس کے درمیان جو ہے جو چینجنگ سٹیج جو ہے اس کا ہم ٹرانزٹ سٹیج کہتے ہیں دس رسپونس is temporary phenomena ظاہری temporary ہے and that will end in a short span of time تھوڑے دیر بعد یہ ٹرانزٹ فنومنہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ circuit کو دیکھتے ہیں یہ RC circuit ہے اور یہاں پہ ہم اس کے پیسٹر کو چارج کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایک انپٹ ہم دے رہے ہیں V2 V2 UT اور اس کو ڈیاگرام کے فونگ آپ اس طرح دیکھیں گے یہ سگنل 0 سے پہلے 0 ہے اور 0 کے بعد اس کی ویلو VS ہے تو اب اس کو اگر ہم اس پہ اپلائی کریں گے اس circuit پہ تو کیا ہوگا وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں voltage اپلائی کرنے سے پہلے چاہے رہے یہ 0 تھا لیکن جو ہی ہم نے voltage اپلائی کیا تو یہ فوراں VS پہ نہیں آ جائے گا بلکہ یہ ایک gradual stage جیسے gradually increase کرتے ہو پھر final stage پہ جائے گا تو یہ جو gradual stage کا period ہے اس کو ہم کہتے ہیں transient period اور اس کے بعد جو یہ final stage ہے اس کو آپ final value کہہ لیں یا اس کو steady state response کہہ لیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین stages بنیں ایک 0 سے پہلے ایک 0 کے فوراں بعد اور ایک کچھ حرف سے بعد عام طور پر جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آجائیں یہ بات کہ یہ 5 tau اس کو کہلاتا ہے یعنی 5 times rc کے بعد ہم اس کو assume کرتے ہیں کہ constant ہو گیا اور یہ فنومنہ ضروری نہیں کہ بلکل ہتنا smooth ہو کہ depending on the circuit یہ ہو سکتا ہے یہ oscillate کرتے 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 پھر جائے کہیں پہ steady state ہو تو یہ period جو ہے اس کو بھی ہم transient period ہی کہیں گے اسی طرح فرض کریں کہ ہم نے ایک sinusoidal signal apply کیا circuit پہ تو وہ sinusoidal signal بھی اسی طرح gradually increase کرتے 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 اور پھر یہ steady state پہ پہنچے گا تو یہ portion جو ہے پہلے والا portion یہ بھی transient period کہلائے گا اب ہم آ جاتے ہیں forced response پہ اب یہ diagram پہ دیکھ رہے ہیں بلی کتے کے ڈر سے بلی جو ہے وہ اس کا response دیکھیں درکھ پہ چڑ گئے یہ بلی تو یہی forced response ہے یعنی جب آپ forced response is what the circuit is forced to do by the input excitation تو جب آپ کو input دیتے ہیں اس پہ جو circuit کے reaction ہے اس کو ہم forced response کہیں گے اور یہ وہی circuit ہے تقریبا اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ switch کو connect کر دیا جب switch connection سے پہلے یہ capacitor پہ کوئی charge نہیں ہے جو ہی ہم نے switch کے ذریعے اس voltage کو اس کو connect کر دیا تو capacitor will start charging اور اس کے چارج جو ہے we are forcing the capacitor to get charge to vs تو اس voltage source کے ویسے ہم capacitor کو force کر رہے ہیں کہ یہ اس voltage کے برابر charge ہو جائے اور یہاں پہ بھی ہم اسی ڈائیگرام کا حوالہ لیں گے کہ آپ دیکھیں ہم نے اس کو force کیا یعنی vs apply کر دیا لیکن یہ gradually جو ہے یہ vs پہ پہنچے گا تو یہ وہی transient state ہے اور یہ steady state ہے stage یا final stage ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ forced response اس کو complete response پہ کہا جاتا ہے is equal to transient response یہ transient response آگیا اور اس کے بعد یہ steady state response ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ forced response steady state response اور transient response کو ملا کے یا اس کا مجبوع ہے اب آئیے ہم نیچرل ریسپانس کے طرف جاتے ہیں نیچرل ریسپانس نیچرل کے مطلب ہے قدرتی یا پراکرتک تو اب یہاں ریکوارمنٹ کیا ہے دی نیچرل ریسپانس آف ایک ساکیٹ ریفرس ٹو دی بیہیویر آف ایک ساکیٹ ان ٹرم ساوٹرین کرنٹ ڈیو تو انیشیل چارج تو جو بھی انیشیل چارج اس میں سٹور ہوگا اس کے وجہ سے جو بیہیویر ساکیٹ کے وہ ہم اس کے نیچرل ریسپانس کہیں گے اور ایک دفعہ چارج کر کے اس کو چھوڑ دیا اب مزید کوئی سورس آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے اس کا بڑا آسان مثال آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں جیسے بچوں کا اکیل ہونا ہے آپ ایک دفعہ چابی دے کے چھوڑ دیں گے تو اس نے دوڑنا ہے یہاں پہ بھی آپ چابی دے رہے ہیں چکن کے بچے کو تو اس نے کیا کرنا اس نے جمپ کرنا ہے یعنی جو بیہیویر ہے that is ڈیپینڈنگ آن ڈی سرکٹ انیشل چارج اور سرکٹ کے جو پیرامیٹر تھے اس کے اوپر دونوں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو اب یہ دیکھئے اسی طرح کے سرکٹ ہے کہ ہم نے یہ سرکٹ کے ساتھ یہ بیٹری لگا دی ہے تو یہ کیپیسٹر کو یہ بیٹری چارج دی کیپیسٹر اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سورس کو ختم کر دیا یعنی یہاں سے سورس کو ہم نے گاہب کر دیا تو یہ رہی ہے اب یہ کیپیسٹر چارج ہو چکا ہے اب کیپیسٹر نے کیا کرنا ہے اس سرکٹ کے طرح دسچارج کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بیہیویر کچھ اس طرح سے دسچارجنگ کیپیسٹر ہے تو یہ اس طرح سے اب یہ اس کے نیچرل رسپانس ہے اور جیسے میں بتایا ہے کہ نیچرل رسپانس ڈپینڈس ڈیس سرکٹ پیرامیٹر تو اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں اس دائیگرام میں یہ دیکھیں اب یہ تین کشم کے رسپانس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت جلدی ڈکریز کر گیا زیرو ہو گیا یہ گریجوری زیرو ہو رہے اور یہ بہت دیر کے بعد جا کے زیرو ہو رہے تو اب یہاں پہ جو سرکٹ کامپوننٹ ہیں یہ جو ویلوز ہیں یہ بہت لو ہیں تو کپیسٹر فورا ہم اس میں چارج جائے گے یعنی آر سی یہاں پہ کم ہے اگر اس کے ویلو ہم بہت بڑھ دیں تو یہ کپیسٹر ڈس چارج ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو یہ یعنی چارج ڈس چارج یا نیچرل ریسپونس ہے جو ہے وہ دی پینڈنگ آن دی سرکٹ پیرامیٹر کے اوپر آر یہ اپ جرہاں اس فرق کو سمجھ کوشش کرتے ہیں دونوں کے درمیان یہ ہم نے دیکھ لیے تھا کہ جب آپ کمیسٹر کو چارج کر کے اور پھر سورس کو ہٹا دیتے ہیں تو جو سیکٹ بج ہے اس کا جو ڈس چارج پیٹرن ہے وہ ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہم اس سیکٹ کی نیچرل ریسپونس یعنی آرثی سیکٹ نیچرل ریسپونس وہ اس طرح سے ہے بلکل اس طرح سے اگر انڈکٹر بھی سیکٹ موجود ہے اور آپ نے انڈکٹر کو کنیکٹ کر دیا پہلے اس کے بعد جب وہ چارج ہو جائے آپ نے اس کو ڈس کنیکٹ کر دیا تو یہ جو سیکٹ باقی بچ ہے یہ ویداؤ سورس ہے اور اس کے جو پیٹرن ہے یہ بھی اس کا نیچرل ریسپونس ہے اب اگر آپ چارجن کو دیکھیں جیسے اب یہاں پہ ہم اس کو چارج کر رہے ہیں تو چارجن پیٹرن بھی ایکس پننشل ہے لیکن یہ تو ٹرانزینت پیریٹ ضرور ہے لیکن اس کو ہم نیچرل ریسپونس نہیں ہی کہیں گے بیگوز نیچرل ریسپونس کے لیے ہم نے شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سورس کنیکٹ نہ ہو تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ نیچرل ریسپونس ہے ساتھی یہ ٹرانزینت ریسپونس بھی ہے ان دونوں کیسے میں لیکن یہ صرف ٹرانزینت ریسپونس ہے یہ نیچرل ریسپونس نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سورس کنیکٹ ہے تو یہ فرق آپ کو سمجھ نہ چاہیے یہ جیان میں رکھ چاہیے between نیچرل ریسپونس اور ٹرانزینت ریسپونس تو بعض دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا یہ نیچرل ریسپونس ہے وہ ٹرانزینت ریسپونس ہے جواب ہے بلکل اور اگر یہ سوال پوچھا جائے یہ ٹرانزینت ریسپونس کیا نیچرل ریسپونس ہے تو جواب ہوگا نہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں بلکہ نہیں کیونکہ یہاں پہ ہم سورس کنیکٹ کر دے رہے امید ہے آپ سمجھ آگئے ہوگے ان میں فرق شکریہ سوال ہم پوچھتے ہیں کیا جو نیچرل ریسپونس ہے اس کو can it be classified as a transient response تو یس یہ نیچرل ریسپونس یہ بھی تو transient ہی ہے کہ یہ ایک transient پیریٹ کے بعد جا کے یہ study state آ جائے گا تو اس لئے ہم ریسپونس